ہمارے پرانے میمبرز انتظار کر رہے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلے گا ماشاءاللہ سے چیک کریں دوستو اس نے لینگ کر لی ہے اور اب اس کی اگریشن مزید بڑھ گئی یہ ابھی ہمیں ہمیں اپنے قریب نہیں جانے دے گی السلام علیکم پاک پیٹ فیملی ویلکم ٹو ایندہ تر ولوگ تو سین کچھ یوں ہے بھائی جان کہ ہمارا پارسل آ گیا ہے فائنلی ہمارے پیٹ ہاؤس کے نئے میمبرز ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں اور مزے کی بات کہ ہمیں لینے جانا نہیں پڑا ہمارے دوست وہاں سے ٹریول کر کے آ رہا تھا تو ہم نے اس کے تروں مگوا لیے ہیں دوستو جلدی سے اپنے نئے میمبرز کو اپنے پیٹ ہاؤس میں جا کر اپنے پرانے میمبرز کے ساتھ انٹرڈیوز کرواتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی فیملی کے ساتھ بھی انٹرڈیوز کرواتے ہیں جلدی سے چلتے ہیں جی اپنے پیٹ ہاؤس میں ہمارے پرانے میمبرز انتظار کر رہے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلے گا لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے کچھ اپ ڈیٹ شیئر کرتے ہیں دوستو بہت ہی پیارا سیزن ہمارا سٹارٹ ہونے والا ہے دو منت ہم نے اپنے پرندوں کو ڈیسٹ دیا تھا گرمیوں میں اور ابھی ماشاءاللہ سے دوبارہ بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا ہماری یہ پیاری سوی کوئن جو ہے وہ نیسٹنگ کری ہوئی تھی اس نے اور لینگ کے قریب تھی اور ماشاءاللہ سے چیک کریں دوستو اس نے لینگ کر لی ہے اور اب اس کی اگریشن مزید بڑھ گئے یہ ابھی ہمیں ہمیں اپنے قریب نہیں جانے دے گی ایک اور آپ کو نیسٹ دکھاتے ہیں جس میں ایک اور انڈا موجود ہے اس وقت یہ سلور لاہوری شراضی کا نیسٹ ہے دوستو اور یہاں پر وائٹ امریکن نے اپنی نیسٹنگ کی ہوئی ہے یہ پیر بھی اس کی حرکتیں چیک کریں ماشاءاللہ سے یہ بلکل لینگ کے قریب ہے بہت ہی پیارے پیارے سے جننے انہیں سے بچے یہاں پر موجود ہوں گے جیسے کہ ہمارا یہ چھوٹا سا میمبر تھا جو پچھلی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا گا چھوٹا تھا ابھی ماشاءاللہ سے یہ بھی بڑا ہو گیا اور یہ بھی کافی اگریشنگ ہے نئے میمبر کو نکالتے ہیں باکس میں وہ بھی جو ہے وہ تنگ ہو رہے ہوں گے تو باکس کا دوستو اپننگ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی دوستو یہ چیک کریں آپ جن سائز کے کبوتر لے گے آئے ہیں جی ہم یہ دیکھیں ایک ریڈ کلر کا اور ایک ییلو کلر کا دوستو ان کے کلرز چیک کریں ماشاءاللہ اور مزے کی بات یہ بتائیں آپ کو کہ یہ بہرین کی بلڈ لائن ہے یہ پاکستان کی بلڈ لائن ہے امپورٹڈ بلڈ لائن ہے دوستو جیسے ہم نے لیے ہیں اس نے ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ نے اس پرندے کا سائز دیکھنا ہے آپ کے پاس پہلے بھی امریکن فینٹیل ہے تو آپ نے ان کے ساتھ مبادنہ کرنا اور واقعی وہ دیکھیں وہ بریڈر میل ہے وہ بلہ جو ہے وہ اس وقت فل اپنی مستی میں ہے اس کی فیمیل یہ بیٹھی ہوئی اس کی فیمیل ہے وہ بریڈر میل ہے اور یہ ابھی ینگ ہے دوستو پانچ چھے کلی کے پٹھے ہیں یہ اور یہ یہ آگے والا میل ہے اور پیچھے والی فیمیل ہے اور اس کا سائز دیکھیں ماشاءاللہ یہ چیک کریں دوستو ماشاءاللہ اس کی ٹیل چیک کریں ابھی یہ پانچ کلی کا پٹھا ہے ابھی یہ اس نے ابھی بڑا بریڈر نر بننا ہے تو جب یہ بڑا بنے گا تو اور کتنا بڑا ہو جائے گا ماشاءاللہ یہ ابھی اس کی ٹیل چیک کریں اس کا پورا فلاور چیک کریں آپ یہ دیکھیں دوستو امریکن فین ٹیل کی بیسیکلی فین ٹیل ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی جو ٹیل ہے نا اس کا مکمل فلاور ہوتا ہے یہ راؤنڈ شیپ ٹیل ہوتی ہے اور تقریباً ایک فیٹ کی اس کی ٹیل ہے دوستو دوستو یہ دیکھیں ابھی میں نے جو پکڑا ہوئے نا یہ وائٹ کلر کا فین ٹیل ہے لیکن یہ پاکستانی لوکل بریڈ ہے تو اس کی ٹیل دیکھیں آپ اس کے ٹیل چھوٹی ہے اس کے ٹیل دیکھیں کتنی چھوٹ پہر وہ بھی آپ کو دکھائے ہیں تو وہ ما شاء اللہ سے دیکھیں کہ ان کی ٹیل کتنی بڑی ایار ما شاء اللہ کمال کے پرند زمین ہیں واقعی یہ جن سائز کے پریندگ ہیں کیا ہی پیارا سائز ہے ان کا ابھی تو زرہ دوستو ہم ہم لے کے آئیں نا ان کو ہیں تو تو ارضی سٹریس میں ہیں وہ دیکھیں موہبی کھولا ہوا ہے انہوں نے تو دانہ پانی کھالے یہ دیکھیں یہ والا پہر بھی ہمارا ماشاء اللہ سے تیار ہے اور یہ والا بھی پہر اس نے تو خیر انڈے دیئے ہوئے کھڑا یہ ابھی ڈیٹ بھی مارک کر دی ہے کل کل کی ڈیٹ میں انہوں نے انڈا دیا ہے یہ دیکھیں یہ والا پیر ابھی آسا ہیسا ہیسا اپنی حرکتوں پر آ جائے گا تو دوستو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو ابھی ہم نے مزید انشاءاللہ جانا ہے یہ ہماری پرندوں کی جو مکمل ہو گئی ہے ابھی ہم نے انشاءاللہ جانا ہے یہاں پر جو آپ کو میں نے بتایا ہے تیاری کے حوالے سے ان کے پہلے نا اپنے چھوٹی چلیوں توتوں کے لیے نا اپنی چھوٹی سی جو ہم نے ایوری بنانی جب ہم ایوری بنائیں گے نا دوستو تو ہم سارے پرندے جو ہے کبوتر جو ہے وہ سارے ہم ان پینجروں میں ڈال دیں گے تاکہ وہ ہماری ایوری کو تنگ نہ کریں دوستو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اللہ حافظ